صدق اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکہ تہو یسجیون علی اللہ یا ایجوہ الذین آمان سلوہ علیہ وسلمہ تصریفہ ملائکہ سلوہ اتنام خطیب اسلام حضرت اللہ حافظ محمد سقلین صاحب دام امرکات و انسیہ خطیب اسلام حضرت اللہ حافظ فریم اکبال صاحب خطیب اسلام حضرت اللہ حضرت اللہ حدید فاروخ صاحب ملائکہ سلوہ اکبال مخلص اللہ خطیب اسلام حضرت اللہ حضرت اللہ شفیق الرحمن چیستی صاحب زیدہ ملتوں اور دیگر معذرز علمائی کرام اور مقدرم حاضرین و سازگی اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اپنی توفیق کے خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک باردہ میں حاضرین کے شرف ادا کیا اور بائد ہے رسائل اتنا صلی اللہ علیہ والد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلہائی اقیدت پیش کرنے کی سعادت اتا کر لائی ہے اس عظیم الشان اور عظیم المقاسد ملاد النبی کانفرنس کے نقاط تبری میں آپ تمام حضرات کی شرف میں ملکموں ہوں اور حضرت علامہ محمد شفیق الرحمن چیستی صاحب اور انجمہ نے محمدیہ غوصیہ کی حملہ کارکنانا وابس کبانا اور معابلین کی خدمت ہونے کی خصوص بلکی اتا گیرانتوں سے حدیع تبری کو تاثیر پش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے میں خوشبختہ اور خوشنصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ لنے اللہ علیہ وسلم اس طرح کی پاکیزہ مدالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے اس لیے کہ ان مدالس میں خود آیا نہیں جاتا بلکہ ملایا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سے لوگوں جو اس مسجد کے پرو اس میں رہ کر نہیں آئے بہت سے ایسے بھی ہیں جو دوسرے گاؤں سے آئے بیٹھے ہیں کئی امیر نہیں آئے مدر غریب آئے بیٹھے ہیں کئی بڑی عمر کے نہیں آئے مدر چھوٹی عمر کے بچے آئے بیٹھے ہیں اس کے سوال کچھ نہیں کہا جا سکتا اللہ رب العزت کی یہ بارگاہ اتنی بلند بارگاہ ہے یہاں آیا نہیں جاتا بلکہ ملایا جاتا ہے سبحان اللہ کچھ کا آنا اور کچھ کا نہ آنا آ سکنے کے لبا مجود نہ آنا اس بات کی دلیل ہے جو آئے ہوئے ہیں وہ بلائے ہوئے ہیں یہاں آیا نہیں جاتا بلکہ بلائے جاتا ہے پھر یہ بھی حصول ہے کہ جب بلائے جاتا ہے پھر نوازہ بھی جاتا ہے سبحان اللہ کیونکہ نوازہ نہ نہ ہو تو بلائے ہی نہیں جاتا ہے جب بلائے جاتا ہے پھر نوازہ بھی جاتا ہے جادنے والے کو محروم میں تمنہ رکھا سونے والے سے کہاں ساری خودائی تیرین اس لیے کہ جو سو رہا تھا اسے جدان کے میرانٹ کی شب لا مقام میں بلائے جاتا ہے جب بلائے جاتا ہے پھر نوازہ بھی جاتا ہے فتنوں کے اس لول میں دیلی غفرت کے اس لول میں اسلامی بے حسی کے اس دور میں آپ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ اللہ ملزت نے آپ کو اپنے حبیب کی مجلس میں حاضری کا شرف عطا کیا بہت بڑی سعادت کی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جنت کے باپ کون سے وہ ماریا جنت جنہ پر جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب پہیا حلق و ذکر کہ وہ محفلِ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے وہی جنت کا باپ ہوتی ہے اس عزیزِ رسولﷺ کی روشبی میں اس وقت ہم جنت کے باپ ہیں بلکہ یہ تو دوری جنت ہے اس لیے کہ مسجد بھی جنت ہے اور حضورﷺ کا رشاد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کی مجلس اور اس کے حبیب کے ذکر کی مجلس حضرت جنرل میں بھی رکھ دیا ہے اس کو بھی جنت کے باپ میں بدل دیتی ہے مان اللہ تو یہ تو پہلے سے ہی جنت ہے کیونکہ اللہ تعالی ہے اس وقت ہم زوری جنت میں آئے گا جاتا ہے جنت میں جنت بنا کے لٹھے ہیں اب جو لوگ آ سکنے کے پر وجود نہیں آئے ہیں یا ایسی نفلوں میں نہیں آتے ہیں انہیں اپنی قسمت پر رونا چاہیے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم مجلس میں نہیں جائے ہیں بلکہ اس میں وہ تڑپے ہیں کہ ہم جنت میں نہیں جائے ہیں کیونکہ یہ جنت کا باپ میں لائے ہیں اور یہ یاد رکھئے کہ جو دنیا کی اللہ کی بنائی ہوئی اس جنت میں نہیں آتے ہیں وہ آخرت کے بعد اس جنت میں بھی نہیں جائے سے آتے ہیں جو اس جنت میں نہ آ سکے اس جنت میں بھی نہیں جائے سے آتے ہیں اب دیکھ لیں اس مسجد کے عبادی کتنی ہے اور پھر مجلس میں حاضری کتنی ہے بہت سے لوگ ہیں جو ٹی بی جو بیچے ہیں نہیں آئے بہت سے لوگ ہیں جو ہکے پر بیٹے ہیں نہیں آئے بہت سے لوگ ہیں جو تچ موبائلوں پر بیٹے ہیں وہ نہیں آئے کرکڑ بھی تھے بہت سے لوگ ہیں جو لوگ کرکت بیچ دیکھ رہے ہیں وگر نہیں آیا ہے یعنی ان کی طریقہ مائل ہی نہیں ہوئی جنت کی طرف کہ یہ جنت کا باہر ہے انہیں اپنے کس مجھے رونے چاہیے اور اپنے حال کا جائزہ لینا چاہیے ان کا دل اور ان کا قلب وہ باہر جن کس طرح بیور چکا ہے کہ یہاں جنت کا باہر کھلا ہے اور وہ اس باہر میں نہیں آسا ہے ان کی طریقہ مائل ہی نہیں ہوئی اس طرف کہ وہ محفنے میں آئے ہیں یہ نتیجہ ہے اندر کے بگانے پر اندر اتنا بگڑت ہوتا ہے ورنہ تین جملے اکچھے بولے جاتے ہیں یہ تین سنٹینسز جو ہیں اکچھے بولے جاتے ہیں اور کتابوں میں لکھے جاتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ پھول کھلے اور گل گل نہ آئے یہ ناممکن ہے کہ شما جلے اور پروازہ نہ آئے اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ ذکرِ رسول ہو اور امتی نہ آئے مگر دینی غفلت کے اس دور میں اور اسلامی بھی ہیسی جنس دور میں اس ناممکن کو بھی ممکن بناتے ہیں روحیں مر چکی ہیں دل چڑے ہو جائے ہیں اور اندر ظلمتوں کے دیرے ہیں طلب و باعتن برباند ہو جائے ہیں کہ ان محسنوں کی حاضری دن با دن بھرچتی جاری ہے کم ہوتی جاری ہے قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اس کی خبر دی ہے اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں کے زمگ چڑ جائے ہیں ان کے دلوں کے زمگ چڑ جائے ہیں ان عملوں کا جو وہ کرتے ہیں ان کرتوتوں کا ان کی اپنی کمائی کا ان کے دلوں پر زمگ چڑ گیا ہے اور ایک اور مقام میں اللہ رب العزت نے اسی کو یوں باتے لیا فرمایا فَلَمَّا ذَامُوا اَذَامَا لَهُمْ قُلُوبَهُمْ کہ جب لوگ شریعت کا سیدھا رسنا چھوڑ دیتے ہیں اور شیطان کے ٹیڑے رسنوں پر چلتے ہیں اور اپنی خواہش نفس کے ٹیڑے رسنوں پر چلتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں سیدھا کے طور پر ان کے دل بھی ٹیڑے کر گیتا ہوں یہ قرآن میں بہت سے لوگ ہیں ان کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں اس لیے بھی ان کی زندگی سیدھے راستے پر نہیں گزر رہی ان کی زندگی کا وقت ہی سیدھے راستوں پر گزر رہا ہے تو صدا کے طور پر اللہ نے ان کے دل بھی چڑے کر گیا یا اگر کسی طوائف کا ناچ ہوتا کسی کا گونا ہوتا کسی کجری کا ڈانس ہوتا تو نہ کوئی جوان گھر رہتا نہ کوئی بھوڑا گھر رہتا ہر کوئی وہی پہنچا ہوتا اس لیے کہ دل چیڑے ہو چکے ہیں اور قلب واطن میں تاریخی اپنے نیرے جمع چکے ہیں اور طبیعت نیری کی طرف مائن ہی نہیں ہوتی اب یہ محفلیں ایک تکڑی بننے ایک ترامو بننے ان میں پرکھا جاؤ سکتا ہے کہ کس کا دل ابھی کتنا بگڑ چھوڑا ہے اور کس کے دل کو اللہ نے ابھی سیدھا رکھا ہوا ہے یہ چار دل کی زندگی ہے آنکھ مند ہونے والی اور آنکھ مند ہوتے ہی جب گبر میں اُدھریں گے تو وہاں دنیا کی بگری نہیں پوچھی جائے گا تو نے کس کالی سے دیئے کیا تھا آنے والے فرشتے یہ سوالی نہیں کرے گا کس یوریفٹی سے بانے تھا یہ پوچھیں گے لیں کمپیوٹر کا کون سا کورس کیا تھا یہ بھی پوچھیں گے ایم اے یا ایم اے سی میں تیری دویجن کیا تھی سوال ہی نہیں کرے گا تیری ذات کیا تھی یہ بھی نہیں کچھیں چودری تھا ملک تھا مار تھا راجہ تھا سید تھا نواب تھا ڈاکٹر تھا انجینئر تھا کلاس وان افیسر تھا بینکا مینیجر تھا تو ایم اے تھا ایم پی اے تھا وزیر تھا وزیر آدم تھا صادر تھا کیا تھا آنے والے یہ سوالی بھی کرے گے آنکھ بند ہونے کی دیر ہے جب کبر کی واندی میں اتار کر اور بٹی میں دبا کر گار والے پلتیں گے تو آنے والے سب سے پہلے پوچھیں گے بتاں تیرا رب تو نہیں بہن اللہ اور رب کی پہچان اس ہی کو ہوگی جو رب کے گھر آتا جاتا رہا ہوگا بہن اللہ یہ ذنب میں لے اللہ رب العزت کا تعارف انہیں نہیں ہوتا جو بھاچ وقت خدا کے گھر نماز پڑھنے نہیں آتے انہیں خدا کی پہچان نہیں ہوتے جو روزے نہیں رکھتے انہیں خدا کی پہچان نہیں ہوگی امام اللہ دیاء کے غلام جو صاحبِ اسحاب ہے اور ذکانت نہیں دیتے انہیں پہچان نہیں ہوگی خدا اور رسول کی یہ بالکل ایسی بات ہے قبر میں جو تیسرا سوال ہے وہ حضور کے بارے میں بہت ہے پہلا ہے مر رب تیرا رب کون ہے دوسرا سوال فرشتے کرتے ہیں قبر میں اور تیسرا سوال کرتے ہیں حضور کے بارے میں بتاؤں یہ جو حسنی سمجھ میں ہے ان کے بارے میں کیوں کہتا ہے حضور کے بارے میں سوال کرے گا اور بخارب اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں کانسل کبر میں جب میرے بارے میں اسے پوچھا جائے گا یہ حسنی کون ہے ان کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ کہے گا ہاں ہاں لانگری آئے افسوس میں نہیں جانتا یہ کون ہے منافق کہے گا ہاں ہاں لانگری میں نہیں جانتا یہ کون ہے اب پھر منافق بھی دو قسم کے کچھ ہیں جو عقیدے کے منافق ہیں جن کا عقیدہ حرام کچھ وہ ہیں جن کا عقیدہ صحیح مگر عملوں کے منافق ہیں کہ ان کے عمل حرام نماز نہیں پڑھتے زگاہت نہیں دیتے حلال نہیں کماتے حلال نہیں دیکھتے حلال نہیں سنتے گانے سنتے فلمیں دیکھتے کنجریوں کے ڈاس دیکھتے حرام کھاتے جوٹ بولتے عبیبت کرتے گانی دیتے ان آتھوں سے کسی پہ ظلم کرتے ان کو کے ساتھ بے رہتی کے اٹھوں پہ چلتے جاتے ہیں عملوں کے منافق ہیں عقیدہ تو ٹھیک کچھ مدبخت وہ ہے کہ عقیدہ ہی خرام عقیدہ ہی خرام تو امام الانبیاء کے مغلاموں کامر میں کانفق بھی کہیں گے حضور کو دیکھتا ہم نہیں جانتے یہ کون ہے منافق بھی کہیں گے ہم نہیں جانتے یہ کون ہے سوال یہ ہے کہ ابو لہم حضور کا صدق جاتا ہے ابو جہل حضور کا جاتا ہے تو وہ بچپن سے حضور کو دیکھتے آیا کیونکہ ان کے بھائی کے بیٹھے ابو لہم سبھا چچے ہوں اس نے حضور کو نہیں دیکھا ہوا بولی سبھے چچے نے نہیں دیکھا تا میرا بھگیدہ کون ہے پھر امام الانبیاء کو چالیس برس تک دیکھتا رہا پھر جب آپ نے اعلانِ نبوت کیا تو منکر ہو گیا نہیں مانا کی یہ اللہ کے نمی ہے اس نے زندگی بار دیکھا حضور صدق جاتا ہے مکہ کے کانفر جو اڑوس پڑوس میں رہتے تھے زندگی بار دیکھتے رہے پہچانتے تھے لیکن جب قبر میں گئے اور فرشتوں نے پوچھا بتاؤں یہ ہستی کون ہے تو پہچان سکے نہیں نہیں پہچان سکے حالانکہ ان آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا چالیس چالیس سال دیکھا تھا زندگی بار دیکھا تھا محمد اربی مگر نہیں پہچان سکے اور ایک ایک مندار جس نے پوری زندگی تاجدار کائنات وہ نہیں دیکھا اس دور کا ہے اس نے حضور کو کمی نہیں دیکھے مگر امام الانبیاء کے علاموں اپنے عمل میں حضور کا خرم علام اپنے عقیدے میں آقا کا سچا علام قبر میں پہنچا پندر بی صدی کا بندہ زندگی میں ایک بار نہیں دیکھتا فرشتوں نے جب مگڑا سامنے کیا پوچھا بتا یہ کون ہیں وہ پکار اٹھا یہ تو میرے آنکھ کا تشریف لائیں نارا اے نسانر نارا اے تاقیر نارا اے حیدی نارا اے جلالی آستان ناریا بکی جنی اب اولاد میں زندگی بھر دیکھا مگر قبر میں پہچان نہ سکا اور آج کا سچے علام قدر بی صدی کا زندگی میں ایک بار نہیں دیکھا حضور اور قبر میں جلوہ مصطفی آیا سامنے تو پہچان لیا یہ تو میرے نبی ہیں یہ تو میرے آقا ہیں تو امام الانبیاء کے علاموں نتیجہ کیا نکلا کہ قبلی والے کی پہچان ان آنکھوں سے نہیں ہوتی ان آنکھوں سے ہوتی ہے اگر ایمان ہے دل سمرہ ہوا ہے اگر قلب و باطن میں مو رہا ہے نمازوں کا نور سجدوں کا نور تیامت کا نور قبلی والے کی سچی علامی کا نور ہے تو پھر امام الانبیاء کے علاموں وہ صرف آج کی پندروی صدی میں وہ پنتالوی سدی میں بھی آ جائے وہ قبر میں دیکھتے ہی بکار اٹھے گا یہ تو میرے آقا تشریف لائے سبان اللہ تو یہ یاد رکھو کہ قبر میں پہچان حضور کی غلامی سے ہوتی ہے کہ جس نے زندگی بار حضور کی ماننی ہوگی حضور کی شریعت پہ عمل بھی رہا ہوتا ہے شریعت پہ عمل کے بغیر قبر میں حضور کی پہچان نہیں ہوتی اب دیکھیں نا کچھ چیزیں ہیں جو کھانے پینے میں حرام ہیں خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے اور شرام بھی نہیں حرام ایک چیز کا تعلق کھانے کے ساتھ ہے تو وہ کھانا حرام ہے اور شرام کیا ہے پینی حرام ہے تو یہ جو دو چیزیں حرام ہیں ان کا تعلق تو پیٹ کے ساتھ ہے ان کا تعلق تو میدے کے ساتھ ہے کہ میدے کے لیے پیٹ کے لیے اللہ نے کچھ چیزیں حلال کر دی کچھ حرام کر دی اسی طرح آنکھوں کا رزق کیا ہے یہ تو ہوا پیٹ کر دی آنکھوں کا رزق ہے دیکھنا پیٹ کر دی کیا ہے کھانا اور پینہ تو کھانے پینے میں ادھا نے کچھ حلال کر دیا کچھ حرام کر دیا اسی طرح آنکھوں کا رزق ہے دیکھنا اللہ نے کچھ چیزیں دیکھنا آنکھوں کا جو رزق ہے بنایا دیکھنا کچھ چیزیں ان کے لیے حلال کر دی کچھ حرام کر دیا اس طرح کانوں کا رزق ہے سننا اللہ نے کانوں کے لیے کچھ چیزیں سننا حلال کر دی کچھ حرام کر دی اسی طرح ہاتھ چھو کر اس کے آر پکڑنا اللہ نے ہاتھوں کے لیے کچھ چیزیں پکڑنا حلال کر دی جائز کر دی کچھ حرم کر دی پونکرش کیا ہے چلنا پونکر بل چلنا یہ پونکرش ہے کسی قدری اور بغیرتی کی اڈے پہ جانا یہ رزق پونکر کے لیے رب نے حرم کر دی آزام سن کر پانچ وقت مسجد میں جانا یہ رزق اللہ نے اس کے لیے فرض اور حلال کر دی اسی طرح پھر زبان یہ بولتی ہے بولنے کی ہزاروں چیزیں کچھ میرے رب نے اس کے لیے ہزار کر دی کچھ حرم کر دی اچھائی کہنا اچھا بولنا درود پڑنا اللہ کا ذکر کرنا اس کے لیے باعث برکت بنا دیا جائز کر دیا فرض کر دیا بعد مستحب کے درجے میں رکھ دی لیکن غیبت کرنا گالی دینا جوٹ بولنا یہ اللہ نے اس کے لیے حرم کر دی اب کئی وہ بیسے ہیں کہ وہ رزق حلال کھاتے پیتے ہیں کھاتے بھی حلال ہیں پیتے بھی حلال ہیں اور وہ یہ زندگی بل سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم تو حلال کھاتے پیتے ہیں مگر یہ تو صرف پیٹ کا رزق ہے جو اندر جا رہا ہے دیکھ انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ آنکھوں کا رزق کیا ہے تو پیٹ کو تو حلال دیتے ہیں مگر آنکھوں کو حرام دیتے ہیں رزق سلمیں دیکھ لیں درامیں دیکھ لیں گانے سن لیں اور گانے گانے والیاں دیکھ لیں اسی طرح کانوں سے گانے سننا ترابط پران سننا جائز اور حلال اور بیسے خواہ اور گانے سننا اللہ نے ان کے لیے حرام کر دیا تو کچھ لوگ پیٹ کو رزق حلال دیتے ہیں مگر کانوں کو رزق حرام دیتے ہیں آنکھوں کو رزق حرام دیتے ہیں جن چیزوں کو پکڑنا اللہ نے حرام کر دیا وہ انہیں پکڑتے ہیں اب ذرا دیکھوئے ٹاچ موبائلوں والے ان انگلیوں سے کون کون سی میں ہم سائدے کھولتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم تمہارے موں پہ بور لگا دے گئے بولتی بند کر دیں لگا میں چڑھا دیں اور تمہارے ہاتھ ہم سے بولے گئے ہاتھ بولے گئے تو یہ جو ٹاچ موبائلوں پہ سارا دن کھولتے رہتے ہیں نئے نئے منظر دیکھتے رہتے ہیں جن کا دیکھنا بھی حرام ہی اور پھر سننا بھی حرام ہی تو یہ ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے ان کے ساتھ ہم کیا کرتے رہے ہیں مگر ہم اس کو بھول چکے ہیں اور قرآن فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے میں موہ پہ مور لگا دوں ہاتھ ہم سے بولے گئے اور کون تمہارے کیے کی گواہی دیں گے کہ کہاں جاتے رہے ہیں ان کے ساتھ لیکن کس طرف کسی جسا بجو دی تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے ایک شخص زندگی بر اس کی آنکھیں حرام دیکھتی رہی تو جن آنکھوں سے زندگی بر حرام دیکھتا رہا بلکہ حدیث کے لفظ ہیں کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے بدکاری کرتی ہے یہ حدیث پاک حضور فرماتے ہیں آنکھ بھی بدکاری کرتی ہے ہاتھ بھی بدکاری کرتی ہے کان بھی بدکاری کرتی ہے تو جن کی آنکھیں زندگی بر بدکاری کرتی نہیں ہیں برے منظر دیکھتی رہے ایمان سے بتائیں قبر میں وہ آنکھیں حضور کو پہچان سکیں گی کہ یہ ہمارے نبی اور جس جسم میں حرام چربی ہوگی اور جسم کا پورا نظام ہی اس حرام چربی سے چل رہا ہوگا یا قبر میں وہ اس لائق ہوگا کہ اسے حضور کی معرفت اور پہچان نصیب ہو جا مگر ہم ان چیزوں کو بھول چکے ہیں ہماری اکثریت بھول چکے ہیں اس طرح کسی کی توجہ نہیں اللہ ماشاء اللہ کوئی ہو جو بچاؤ ہر کوئی اسی میں ملمبس ان جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی قبر اور قیامت کی بھی شکر کریں جہاں ہم نے ضرور جانا اور جہاں ہم نے بہت دیر تک رہنا ہے قبر میں قیامت تک رہنا ہے معلوم نہیں ابھی کتنی صدیہ رہنا قبر میں اور اس کے بعد پھر قیامت ہے قیامت کے بعد فیصلہ ہو گا جنت جانتے ہیں یا دوزخ اور پھر جنت اور دوزخ میں امام اتبیاء تو گناہ ہمیشہ ہمیشہ گناہ اتنے مشکل مرحلے ہیں ہمارے سامنے اتنی کٹھل راہے ہیں ہمارے سامنے عقیدہ بھی ہے علم ایسے کسی ایک شیئر کا انکار کریں تو ہم کافر ہو جائیں مسلمان نہیں رہتے ہیں عقیدہ ہے اور ایمان ہے قبر بھی ہے اور قیامت بھی ہے اور پھائی پھائی کا حساب بھی ہونا ہے مگر اس کے لئے ہم نے کتنی تیاری کرنگی ایک بزرگ سے کسی نے پھنچا تھا کہ دنیا بھی ایک حقیقت ہے آ کر یہاں بھی رہنا ہے اور آخرت بھی ایک حقیقت ہے آخر وہاں بھی جانا ہے تو پھر ہمیں کوئی طریقہ بتا دیں کہ یہاں کیسے رہیں اور وہاں کیسے رہیں اس نے دو لفظوں میں بات سمجھا دی بس یہی پلے باندھ لو پورے ختاب کا یہ نچوڑ سمجھے اللہ والے نے کہا اس دنیا کے لئے اتنی میند کرو جتنا یہاں رہنا ہے اور آخرت کے لئے اتنی میند کرو جتنا وہاں رہنا ہے جہاں کا معلوم ہی نہیں کہ کتنا رہنا ہے نہ آپ کے پاس گرانٹی ہے نہ میرے پاس گرانٹی ہے اب قبرستانوں میں جائیں تو سارے گوڑے لیٹے ہوئے سب گوڑوں کی قبریں وہاں تو جوانوں بھی لیٹے ہیں اور صرف جوانوں نہیں وہاں کئی بچے بھی لیٹے ہیں بچوں کی قبریں بھی لیٹے ہیں اور کئی ایسے بھی ہے جن کی پیدائش کو چند گھنٹیں گز رہتے ہیں اور پھر خان میں ملے تو معلوم نہیں ہمیں کس مقت بولا لیا جا ہے لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قبر اور قیامت کی تیاری کر رہی یہ جو سکندر بادشاہ تھا یہ علاقے فتح کرتا کرتا ایک بستی کے قبرستان سے گزرا تو قبریں منی تھی ان پر قطبے لگے تھے وہ پتھر جو نصب دھگتے تھے اور ان پر نام لکھے تھے قبر والا اور نیچے سات ان کی عمریں بھی لکھی ہوئی تھا قبر والے کا اوپر نام لکھا ہے نیچے لکھی عمر پانچ سال دوسری قبر پر اوپر نام لکھا ہے نیچے عمر لکھی ہے سات سال آٹھ سال کسی کی قبر پر نام کے ساتھ لکھا دس سال اب کس سے زیادہ نہیں لکھا تھا وہ بہت احران ہوا کہ اتنی تھوڑی عمر میں یہ سارے فوت ہو گئے تھے کوئی پانچ سال کا ہے کوئی سات سال کا ہے کوئی دس سال کا ہے تو یہاں یہ اس بسری کے لوگ یہ بچے الگ دفن کرتے ہیں کہ سارے بچے یہاں دفن ہیں یہ ہو سکتا ہے بچوں کا قبرستان ہو تو جب بستی میں پہنچا تو وہاں اسے بڑے بڑے لوگ نظر آئے اس نے ان سے پوچھا کہ وہ تو قبرستان آیا ہے راستے میں میرے تو وہ اسی بستی کا قبرستان ہے انہوں نے بتایا اسی بستی کا اس نے کہا تم بچے الگ دفن کرتے انہوں نے کہا نہیں ہم تو سارے وہی دفن کرتے ہیں بڑے بھی وہی دفن کرتے ہیں تو سکندر حیران ہو کے کہنے لگا اس نے کہا تو پھر عمریں اتنی تھوڑی کیوں لکھی ہے کسی کی پانچ ساتھ کسی کی ساتھ آٹھ دس ساتھ اس سے اوپر نہیں لکھی ہے اتنی کام عمریں کیوں لکھی ہیں تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں ایک سبق پڑھایا تھا کہ اور سے سنو اللہ کرے ہمیں بھی یہ بڑے سبق دے جائیں کہا ہمارے بڑوں ہمارے بڑوں نے سبق دیا تھا کیا کہ یہاں در اتنا زندگی حقیقت میں وہی زندگی ہے جو اس کی بندگی میں گزرے تھے جو اس کی عبادت میں گزرے تھے تو جس کی جسنی اس کی بندگی میں بھی تھی ہے ہم نے صرف اتنی لکھی ہے باقی تو اس نے ضائع کر دی ہے اصل زندگی وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں گزرے تھے اس کی بندگی میں گزرے تھے اور بندگی سے قرآن صرف یہ نہیں ہے کہ فانچ وقت کی نماز پڑھ لی اور باقی جو سارا وقت ہے وہ شریعت سے آزاد ہو گئے جب ہم یہاں آتے ہیں مسجد میں تو مسجد میں جب ہم نماز پڑھ کے سلام پھرتے ہیں دائیں طرف سلام پھرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ پھر دائیں طرف سلام پھرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تو سوال یہ ہے کہ نماز شروع کہاں سے کی تھی اللہ اکبر سے اللہ اکبر کس کا ذکر ہے اللہ کا لیکن بندگی اللہ کی شروع کی تھی اور ختم اللہ کی تکمیر پہ نہیں اللہ کے نام پہ ختم نہیں کی ہے جس نام سے شروع کی تھی اس نام پہ ختم نہیں کی ہے مخلوق اللہ کے جو بندے ہیں ان کو سلام کہنے پہ اللہ کی بندگی ختم کی ہے شروع اللہ کے نام سے کی تھی اور ختم کی ہے اللہ کی مخلوق پر سلام بید کر یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جو نمازی سلام پھیرتا ہے نا وہ سلام پھیرنے سے پہلے نیت کر لے کہ جتنے میرے دائیں طرف ہیں میں سب کو السلام علیکم کہہ رہا ہوں پر ادھر مو کر کے جب سلام کہتا ہے تو سمجھ لے نیت کر لے کہ میں جتنے اس طرف ہیں سب کو کہہ رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو شروع کی تھی اللہ کے نام سے ختم کی ہے بندوں کے سلام پر کیوں اس لیے کہ جب بندہ کہیں دور سے آتا ہے نا تو پھر شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ جب واپس پلٹ کے آؤں تو کہو السلام علیکم آپ کہیں باہر گئے تھے پلٹ کے آئے ہیں تو کہیں السلام علیکم آپ کہیں گئے ہیں دفتر میں کسی کے گھر گئے ہیں سب سے پہلے گئے ہیں سلام علیکم کہیں سے پہنچیں آپ سفر کر دیں تو جب آپ نے نماز شروع کی تو آپ گئے تھے اپنے رب کے پاس اور سلام پھیرا ہے تو بندوں کو سلام دو کیونکہ آپ رب سے پلٹ کے آئے ہو اس کی مخلوق کی طرف پہلے تھے اپنے رب کے پاس اب لوٹے ہو اس کے بندوں کی طرف اب چونکہ سفر کر کے پہنچے ہو نا رب سے سفر کر کے بندوں کی طرف اب اس کی مخلوق کو کہو السلام علیکم ورحمت اللہ اس کا کیا مطلب ہے سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمتیں ہو بھئی نماز سلام پہ کیوں ختم کروائی گا اس لیے کہ مسجد میں تو تیری تربیت کی تھی اب یہ جو دائیں بھائیں جتنے نمازی جے تھے یہ جب اٹھ کے گھروں کو جائیں گے نا انہی میں سے کوئی دکاندار ہوگا انہی میں سے کوئی گہت بن جائے گا انہی میں سے کوئی افسر ہوگا جو دفتر میں بیٹھے انہی میں سے کوئی اس کے پاس اپنا کوئی کام لے کے جائے گا انہی میں سے کسی کی بیٹی بادار سے گدر رہی ہوگی اور انہی میں سے کوئی بادار میں بیٹھا ہوگا دکاندار اللہ فرماتا ہے اب چونکہ میرے گھر سے نکر رہے ہو تو پہلے سلامتی کی دعا دو سب کو کہ اگر اپنی اس دعا میں تو کھرا اور سچا ہے تو ممکن نہیں کہ مسجد میں کسے سلامتی کی دعا دے کے آیا دکان پہ اسے ملامت والا مال دے گا نماز میں جسے سلامتی کی دعا دے آیا فرمائے کہ اب اس کی عزت پہ ہاتھ اٹھائے گا اور سلام کے بعد جس نے وہ سلامتی کی دعا دے کے بازار میں پہچھا ہے کہ اب اس سے رشمت لے کر اس پہ ظلم کر سکتا ہے کہ اب اس کے خلاف کوئی پلانے کر سکتا ہے کہ جس کو خدا کے گھر میں اپنے موں سے دعا دے کے آیا ہے یا اللہ اسے سلامت رکھنا ہے ہاں سلامت لے کیونکہ مطلب ہے مولا اس پر سلامتی ہو اس کو سلامت رکھنا ہے تو مسجد تو تربیت کرتے ہیں اور تربیت کر کے ہمیں پھر گھروں میں بھیجتی ہے بازاروں میں بھیجتی ہے اور مارکیٹوں میں بھیجتی ہے تو امام اللہ بھیجاتے غلام ہو اللہ کا خرم اتنا اور حضور کا سچا غلام وہ نہیں ہیں حضور کا سچا ہے نگے رہو کرسی مکوانا حضرات ہی ہماری خوشبختی ہے کہ شیخ التفسیر والدیس مستاذ علماء یادگار اسلام حضرت علامہ مفتی نظیر احمد صاحب زیدہ مجدہو آپ مجلس میں تشریف لائے چکے ہیں اللہ رب العزت ان کا سایہ تعدیر اہل اسلام کے سروں پر مائن دنیا اور ان کے عیمی اور روحانی فیضانی سے ہمیں ہمیشہ مصفید ہونے کی توفیق ادا کروائے ہیں تمہیں یہ التلاقہ کے مصفید تربیت کرتی ہے یہاں جب کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ بانتے ہیں اور روح لیے ہے کہ سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں اپنے گھر میں بلا کر میرے رب نے آنکھیں بھی بانگ دیئے اور ہاتھ بھی بانگ دیئے اور اب حکم دیا اب عرض کرو مولا ہمیں چلا سیدھے راستے پہ چلا ہم کو سیدھے راستے پہ امام علمیہ کے علامو ایک بندہ اپنا گھر چھوڑ کے اللہ کے گھر میں ہے جسم پاک ہے کپڑے بھی پاک ہے قبلہ روح ہو کے کھڑا ہے اور اللہ کی بندگی کی نیت سے کھڑا ہے اور ہاتھ بھی بندے ہیں پھر عرض کرتا ہے ہمیں سیدھے راستے پہ چلا تو جس راستے پہ اس وقت کھڑا ہے کیا یہ سیدھے راستہ نہیں ہے سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے عرض کر رہا ہے سیدھے راستے پہ چلا کیوں اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہاں تُو مسجد میں ہے میرے گھر میں اور یہاں بدا ہوا چل رہا ہے تیرے ہاتھ مگے ہیں میں نے تیری آنکھیں باندی ہیں اب یہاں سے جائے گا اپنے گھر میں جہاں تیرے ہاتھ کھلے ہوں گے یہاں سے جائے گا بازار میں جہاں تیری آنکھیں آزاد ہوں گی یہاں تو آنکھیں باندی ہیں کہ سجدے کی جگہ سے ہتنے نہ پائیں ہاتھ باندیئے میں نے تجھے باندیا ہم دے ہوئے تو سارے چلتے ہیں کہاں میرا سچا بندہ ہوئے کہ بازار میں جب آزاد ہو پھر بھی شرکت میں چلے گے سکان اللہ آپ کھلے ہوں پھر لی نبی کی غلامی میں رہے ہیں بتایا جا رہا ہے مسجد تو تیری تربیت کرتی ہے مسجد تو تجھے یہ بتاتی ہے کہ رب کے ساتھ تعلق کیسا رکھنا ہے اور خدا کی مخلوق کے ساتھ تعلق کیسا رکھنا ہے اب سریعت کا حال یہ ہو چکا کہ نہ تو وہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قہم رکھے ہوئے ہیں اور نہ خدا کی مخلوق کے ساتھ اپنے تعلق کو قہم رکھے گا دو ہی چیزے ہیں اللہ کہاں اس کے بندوں کہاں اللہ کے حقوق پورے کیے جائے جن کا تعلق اس کی بندگی کے ساتھ اور اللہ کے بندوں کے حقوق پورے کیے جائے خدا کی مخلوق کے حقوق پورے کیے جائے تو یہ دونوں چیزیں امام الانبیاء کے غلاموں جس کی صحیح ہو جائے اللہ رب العزت اسے افنا قربتہ فرما وہ تاجدار کائنات کی سچی غلامی میں آگا تھا خود امام الانبیاء نے فرمایا فرمایا کل امتی یا خلون الجنة اللہ من آبا میرے آنکر نے فرمایا میرا ہر امتی جنة جائے گا مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا خود خبر دی میرا ہر امتی جنة جائے گا اور یہ بھی خبر دی کہ وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا اب خود حضور بتا رہے منکر کون ہے انکار کس نے دیا پوچھا سے آبا نے یا رسول اللہ کس نے انکار دیا منکر کون ہے امام الانبیاء نے فرمایا من اطاعانی فقد دخل الجنة ومن اصانی فقد آبا فرمایا جس نے میری معنی وہ جنة جائے گا جس نے میری نمعنی اس نے گویا انکار کیا اور وہ جہنم جائے گا اب مجھے بتائیں کہ ہماری اکثریت گھروں میں معاشرے میں بیراندری میں محلے میں پورے گاؤں میں پورے ملک میں پورے عالم اسلام میں کیا رب اور رسول کی مان رہی ہے ہمارے تو دو مو بن چکے ہیں ہمارے دو دو روپ ہیں کیا کہ مسجد میں جلسہ ہوا یا جنہ کے دن آیا ممبر کے سامنے بیت کے تغریب بھی سنیے اور گھر گئے تو ٹی وی اور نیٹ پہ بیتھ کر ایڈیا کی فلمیں بھی دیکھ لی اور گانے بھی سنیے اسی طرح گھر میں کوئی مر گیا تو خط میں قرآن بھی کروا لیے کوئی مر گیا تو حافظ بلالیے گھر میں کوئی مسئیبت آئی تو گھر میں کلمے کے لکھ نکلوا لیے اور اسی گھر میں اگر بیٹے کی شادی ہونے لگی تو گھر میں دیکھ لگا کر کنجریوں کے گانے بھی چلا دیے اور بات گھروں میں تو خود بچیاں ہی اب دھولکیاں بجاں کے گانے گاتی ہیں ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا یہ ہماری بسے ہیں بسے ترنکھ ہیں ان کے باہر لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث بسوں کے باہر لکھا ہے ترکوں کے باہر لکھا ہے اللہ نگے بان لکھا ہوتا ہے بھی نہیں لکھا ہوتا ہے کئی بسوں کے اوپر آیت لکھی ہوتی ہے بتاہو خیر اور رادقین بس کے باہر لکھا ہے اللہ نبی وارث اللہ نگے بان اور اسی بس کے اندر بیٹھ جاؤ اندر کنجریوں کے گانے چل رہے ہیں سارا دن توافوں کے گانے چلتے ہیں اب تو بڑی بڑی بسوں اور کوچوں میں صرف گانے نہیں چلتے وہاں ٹی وی لگے ایل سی ڈیز لگی ہیں اور فلمیں دکھائی جاتی ہیں چار چار گھنچے کے سفر میں ننگے ڈانس ہوتے ہیں اور فلمیں بھی کانفروں کی بنائی ہوئی کانفروں کی بنائی ہوئی ہمارے پڑوس میں ہندیہ ہے ہندوستان یہ کانفروں کا ملک ہے ہندووں کا ملک ہے کانفروں نے وہ فلمیں بنائی اپنے کفر کے مطابق کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں وہ حیرت کی بات ہے ہم ہیں مسلمان وہ ہے کانفر جو چیز بنائی کانفر میں اپنے دیکھنے کے لیے اپنے کفر کے مطابق وہ چیز اتنی وحوان نہیں دیکھی جو نہیں جتنی یہاں دیکھی جا رہی ہے ہمارے ملک میں میں کشمیر میں خدام کے لیے گیا ہوں کوٹلی سے آگے نا بلکل انڈیا کے بارڈر پہ موڑا نکیان اس کو کہتے ہیں نکیان سیکٹر میں تو سامنے انڈیا کا بارڈر پہ تو وہاں دول کی بج رہی تھی دول بج رہتے اور دمار ڈالی جا رہی تھی اور ساتھ گانے چل رہے تھے کسی کی شادی تھی بھرات گزر رہی تھی تو رات کو میرا خدام تھا وہاں پہ امام علمیہ کے بلاؤں اس پورے سفر کے دوران پنڈی سے کوٹلی تک اور پھر آنے موڑا نکیان تک جتنے چھوٹے چھوٹے شہر آتے تھے نا اور بادان آتے تھے مینڈ روڈ پہ تو وہاں سیڈیوں کی دکانے تھی فلموں کی کیسٹوں کی دکانے تھی اور باہر کنجروں کے جو تھے ان کے پوسٹر لگی ہوئے تھے انڈیا کی کنجریوں اور کنجروں کی ننگی تصویریں لگی ہوئے تھے اور نیچے فلموں کے نام لکھتے ہیں یہ فلم بھی ہمارے پاس ہے یہ بھی ہمارے پاس یہ کہاں پہ آداد کشمیر میں اور وادی کے بار اس پہاڑ کی دوسری طرف وہاں ہے مقبوضہ کشمیر کہ جس پر ہندووں نے قبضہ کر رکھا ہے وادی کے اس پہاڑ چیخیں ہیں عورتوں کی چیخیں ہیں ان کے دوپٹیں چھین لیا گئے تھے ہندو ہماری ماں و بینوں بیٹیوں کی مسلمان بیٹیوں کی عزتیں چھین چکے ہیں یہ شرم سے دوب مرنے کا مقام کہ وادی کے اس پہاڑ وہ ہماری عزتیں لود رہے ہیں اور وادی کے اس پہاڑ دول کی کتاب پر پندریوں کے گانے سنے جا رہے ہیں تو یہ مسلمان قوم کا مزاج ہے کہ جب ازاد ہو çek تو پھر ناچتی ہے یہ قوم ازاد ہو جائے پھر ناچتی ہے اور غلام بنا لی جائے پھر بیٹتی ہے آپ مسلمان ہیں ہمارا اپنا الگ کلچر ہے الگ تحضیب ہے الگ تمدن ہے امام علمیہ کے علاموں ہم اپنا کلچر اپنی تحضیب اور تمدنی بھول گئے ہیں کہ اوپر جو حرام خور بیٹھے ہیں ہمارے ملک کے تخت پر ایک سے ایک بد ترہ بیٹھا ہے بد ترہ بیٹھا ہے ملک بنا ہے کلمے کے نام پر اور جتنے آنے والے آئے ان بے حیاء انہیں حرام خور انہیں بے حیائی کو اور ہواں دینے کی کوشش کی انہوں نے بے غیرتی کو بڑھانے میں یعنی الیکٹرانک میڈیا اور پریٹ میڈیا یہ جتنے چینل چل رہے ہیں اس بے حیائی کو بڑھانے میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالائے قوم کو لبرل اور آزاد بنا رہے ہیں کیوں اس لیے کہ اس ملک کے تخت پر جتنے آئے ہیں سب کی گھٹی میں امریز کی تعلیم ہے سب نے انگلس میڈیم سکولوں سے پڑھا ہے سب کی تعلیم کی امتداء اے بی سی سے ہوئی ہے اس ملک کے تخت پر ابھی تک ایسا نہیں آیا کہ جس کی گھٹی میں سب سے پہلے نبی کا قرآن رکھا گیا جس نے سب سے پہلے اپنے نبی کا دین پڑھا ہو ابھی تک اس کے تخت پیسہ پر نہیں آیا تو جیسے ماحول میں انہوں نے پرورش پائی جیسی تعلیم حاصل کی تو مزاج بھی تو بیس نہیں بدنا تھا علامہ اقبال کہتا ہے اقبال یورپ میں پڑھتا رہا ہے علامہ اقبال ہے کیمبرج میں آنکسورڈ یونیورسٹیوں میں پڑھتا رہا ہے امام الانبیاء کے علامہ اقبال اس پورے ماحول کو جانتا تھا وہ کہتا ہے عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آنگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیب اقبال نے یورپ میں بھی پڑھا انگریزوں سے پڑھا اس نے فلسما پڑھا پی ایچ ڈی کی دنگ پریٹ کی ڈگری وہاں سے لی اقبال ہے مگر جب وہاں سے نکلا ہے پڑھ کر تو امام الانبیاء کے علاموں اقبال سار جھکاں کے بھی نکلا اقبال احساس کم تری کا شکاں روکے نہیں نکلا کہ وہ یہ سمجھنے لگا ہو کہ یورپ والے تو برتر ہیں بہت اوچے ہیں کہ میں نے یہاں آنکہ علم حاصل کیا اقبال فخر کرتا ہوا نکلا ہے کہاں کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرانگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اقبال نے یہ بات کیوں کی ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرانگ کہ یورپ والو تمہاری آقل جتنی بھی ترقی کر جائے مجھے متاثر نہیں کر سکی تم جتنی بھی ترقی کر جاؤ اقبال تم سے کبھی متاثر نہیں کیوں کہ میری آنکھوں میں بچپن میں میری ماں میں سرما ہی خاک کے مدینہ کرتا چکا اور اقبال کی آپ زندگی پڑھے اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے دنیا انہیں علامہ کیوں کہتی ہے پڑا ہوا یورپ سے ہے پڑا ہوا انگریزوں سے ہے علامہ تو مولانا کو کہتے ہیں مولوی صاحب کو علامہ کہتے ہیں کبھی انہیں علامہ صاحب کہہ دیتے ہیں کبھی مولانا کبھی مولوی صاحب تو یورپ میں پڑھتے والا مولانا کیسے بن گیا علامہ اقبال مولانا اقبال اقبال کی زندگی پڑھے آپ آپ کو پتا چلے گا کہ ماں باپ نے علامہ اقبال کو انگریزی بعد میں پڑھائی تھی حضور کی شریعت پہلے پڑھائی تھی اقبال کی گھٹی میں قرآن پہلے رکھا تھا اقبال نے گلستہ بوستہ پہلے پڑھی تھی اور انگریز کے فلسفے بعد میں پڑھے ساتھی رومی اور جامی کو پہلے پڑھا تھا اقبال میں اور انگریزوں کو بعد میں پڑھا ہے اقبال میں اس لیے اقبال فخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہتا ہے زمستانی ہواوں میں تھی گوش و شیر کی دیتے ہیں میں یورپ میں گیا تھا ختام کے لیے تو وہاں جو پچیس سال چالیس سال سے لوگ رہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں تو حال یہ تھا پہلے وقتوں میں موسم اتنا سخت ہوتا تھا کہ چھے چھے وحی نے یہاں سورجی نظر نہیں آتا تھا ہر وقت بارش ہوتی رہتی برف گرتی رہتی تو اتنی سخت سردی ہوتی تھی اور ہواں جب چلتی تھی تو خوشک سردی پڑھتی تھی ہواں چلتی نا چیرے کو کانٹ کے رکھ دیتی تھی چیرے خوشک ہو کے پھڑ جاتے ہیں علامہ اقبال اسی ہواں کی بات کر رہا ہے کہتا ہے کہ آج فخر کے ساتھ کہتا ہے زمستانی ہواں میں تھی گوش ہمشیر کی تھی لیکن نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سہر خیزی کیا مطلب کیونکہ ماں نے گھٹی میں قرآن رکھا تھا بنیاد میں تعلیم دین رکھی تھی تو کہتا ہے لندن کی تھنڈی ہواں بھی میرے تحجد قضاء نہیں کروا سکیں گے جن کی بنیاد میں دین رکھ دیا جاتا ہے جن کی گھٹی میں حضور کی تعلیم رکھ دی جاتی ہے انہیں بے شک پھر ڈاکٹر بناو اینجینئر بناو دنیا کی تعلیم جو مرض یہ دو پھر ان کا جو سلسلہ گنامی ہے وہ حضور سے قائم رہتا ہے اس لیے میرے بھائیو ان جلسوں کا مقصد ہی ہے کہ ہم اپنے دین کے ساتھ اپنے آنکھا کے ساتھ اپنے رب اور رسول کے ساتھ ایسے جڑ جائیں کہ دنیا کی کوئی شاہ ہمیں در رسول سے جدہ نہ کر سکتا ہے آقا نے فرمایا حال امتی جنت جائے گا مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار دیا پوچھا آقا انکار کس نے کیا فرمایا جس نے میری مانی وہ جنت جائے گا من عدانی جس نے میری دان کیا ومن عسانی فقدارا جس نے میری نافرمانی کیا نافرمانی کا کیا معنی ہے جس نے میری نامانی جو میں نے کہا اس نے کوئی نہیں کیا اس نے انکار کر دیا آقا فرمایا پھر وہ جنت جائے گا اب دیکھو نا ایک بندہ اس نے جانا ہو لاہور اور بیٹھ جائے راول پنڈی والی بس پہ تو گاں پہنچے گا راول پنڈی پہنچے گا لیکن وہاں پہنچے تو وہاں شور بچا دے گے میں نے تو لاہور جانا تھا تو میں پنڈی کیسے آ گیا تو ہر کوئی بندہ اس سے بچائے گا تو اگل کا علاج کرنا اگر لاہور جانا تھا تو لاہور والی میں بیٹھنا تھا بیٹھا ہوا پنڈی والی میں تھا پہنچنا تو لاہور چاہتا تو ہر کوئی کہے گا تیری اکل ماری گئی بتانا یہ امام الانبیاء کی املام کھاما کر توت اور عمل وہ کرتے ہیں جو جہنم لے جاتے ہیں اور پہنچنا سارے جنت چاہتے ہیں استفادی اللہ کام ہو کر رہے ہیں جو جہنمیوں کے ہیں اور چاہتا ہر کوئی ہے مجھے جنت مل جائے تو اگر جنت جانا ہے تو پھر جنتیوں والے عمل بھی تو کرو پھر جنتیوں والا کردار بھی تو اپناو اندر جو ہے نا اندر اس کو سوارنا تھوڑا مشکل ہے ظاہر کو سوارنا آسان ہے تو جو آسان ہے ہم تو ابھی تک اس کو بھی نہیں سوار سکے جو آسان ہے اس کو بھی نہیں سوار سکے امام علمیہ فرماتے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم نے سنا حضور ممبر پہ فرما رہے تھے غور سے سنے سدیس صحابہ کہتے ہیں ہم نے سنا حقا ممبر پہ فرما رہے تھے کہ میری امت کے ان مردوں پہ لانت ہو جو عورتوں والی شکل و صورت بناتے ہیں حضور لانت بید رہے ان مردوں پر جو عورتوں والی شکل و صورت بناتے ہیں اور آقا فرما رہے تھے میری امت کی ان عورتوں پر لانت ہو جو مردوں والی شکل و صورت بناتی ہیں آنکھ دیکھ لے ہمارے مل میں ہیں ہمیں مسلمان مگر مردوں کی اکثریت وہ ان کی شکل و صورت عورتوں جیسی ہے اور عورتوں کی اکثریت وہ مردوں کی چانل ڈال اور شکل و صورت بناتی جا رہی ہے عورتیں بعد کٹواں کے مرد ہو رہی ہیں مردوں کی طرح بے پردہ پھرتی ہیں عورتیں ٹائٹ لباس پین لی ہے آدھے جسم ننگے کر لی ہے سروں سے دپٹے اتر گئے ہیں بڑے بڑے محزز خاندان اونچے خاندان کہ جن کی غیرت کا حال یہ تھا ان کے عورتوں کی پاؤں کی پوشت مر بھی غیر میں ان کی نظر بھی پڑیس کر دیں اتنا پردہ ہوتا تھا اونچے خاندان کی عورتوں یہ نواب آف کالا باب جو ہے نا جو اس کی تاریخ پڑھ رہا تھا تو اس کی گھر کی عورتیں جب نکلتی تھی تو ہمیشہ رات کو نکلتی تھی اگر کہیں جانا ہوتا کسی کہ ہاں شاتی ہے برادری میں تو رات کو نکلتی تھی اور نکلنے سے پہلے ان کے نوکر جاتے پہلے جن راستوں سے گزر کے جانا ہوتا وہاں اگر لائٹیں جانا رہی ہوتی تو پہلے لائٹیں گجان دیتے تھے اور ساتھ اعلان کرتے کہ یہاں سے کیونکہ ان کی عورتوں نے گزرنا آئے اس لیے جتنے غیر مہر مرد کھڑے ہیں سب اپنے گھروں میں چلے جائے نواب آف کالا باب اور پھر کیا ہوتا اس کے بعد پھر ایک اور گروپ آتا نوکروں کا چیک کرنے کے لیے کہ اس اعلان کے بعد بھی کوئی کھڑا تو نہیں ہے اور اگر کوئی بندہ مل جاتا تو پھر ڈنڈوں سے اس کی بجائی کر دیتے تھے اتنا پردہ شرم و حیاء اور زہرت اکثر خاندانوں کا یہ یالت ہے زنان خانے الگ بنے ہوتے تھے گھروں میں مرد جا ہی نہیں سکتے تھے مردوں کے لیے الگ جگہ ہوتی تھی ادھر عورتیں آئیں ہی سبتی تھی لیکن امام اللہ بیعہ کے غلاموں جب انہی گھروں میں ان کے بچوں نے صرف اگریزی پڑھی قرآن گھروں سے نکل گیا تھا ان ملکوں نے اپنی اولاد کو دین کی تعلیم نہیں دی شریعت گھر سے نکلی اور صرف اگریز کی تعلیم آئی تو آج میں کہتا ہوں نا تو میاں والی سے لے کر کالا باغ تک ہر چونک میں انہی ملکوں کی بو بیٹیوں کی تصویر لگی ہیں جو الیکشن لڑنے کے لیے کڑی ہیں یہ مثال دے رہا ہوں ہر علاقے میں یہی ہوتا نہ تو تائیدارے کائنات کے علاموں جن گھروں سے حضور کی شریعت نکل جاتی ہے آقا قدیم نکل جاتا مصطفیٰ کا قرآن اور اس کی تعلیم نکل جاتی ہے ان گھروں سے غیرت اور حمیت شرم اور حیامی نکل جاتی ہے اگر چاہتے ہو کہ ہمارے گھروں میں غیرت رہے عورتوں میں شرم و حیامی نکل جاتی ہے انہیں پہلے قرآن پڑھاؤ قرآن سکھاؤ اور اتنا انہیں علم شریعت ضرور سکھاؤ کہ جو ایک مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے ورنہ یہ ہے کہ ہماری نسلیں برباد ہونے والی ہیں نسلیں برباد ہونے والی ہیں اور جنہیں اللہ رب العزت نے بیٹیاں دی ہیں وہ تو بیٹیوں کو کالے شکول میں بیجنے کا سوچو بھی نہیں ہمارے ملک میں نا جو تعلیم ہیں اس نے چار مرحلیں زوال کے تے کیے تھے چاہیے تو دھانا کی مروج کی طرف جاتی ہے تو تعلیم جو ہے وہ زوال کے چوتھے مرحلے میں پہنچ گئی ہے جتنے ہمارے تعلیمی ادارے تھے وہ سب قومی ادارے تھے پوری قوم کی امانت تھے انہیں نیچنلائز کیا گیا تھے یہ پوری قوم کی امانت تھے کیونکہ پوری قوم کی بچیاں بچے وہاں پڑھتے ہیں تو ان کی اخلاقی دینی تربیت یہ ہماری ذمہ داری ہے تو پھر کیا ہوگا انہوں نے پریوٹائز کیا پریوٹائز کر دیا کہ وہ آپ پریویٹ ادارے پر گئے ہیں قومی نہ رہے ہیں ذاتی پریویٹ ادارے بن گئے ہیں اور جب پریویٹ ادارے بنے تو امام علمیہ کے غلاموں کچھ عرصے کے بعد اخلاقی تربیت ختم ہو گئے اب کیا ہوا اب انہیں کمرشلائز کر دیا گیا تیسرے مرحلے میں کہ اب وہ تجارت کی منڈیاں بن گئے ہیں قومی ادارے نہ رہے پھر ذاتی ادارے بھی اب ذاتی تجارت کی منڈیوں میں بدل گئے ہیں اور اب چوتھے مرحلے میں ہماری حکومتیں لے آئیں ہیں یہ نداروں کو کالجوں کو یونیورس کیوں کیا کہ اب انہوں نے انہیں گلے میں رہی تیسرے مرحلے میں رہے